جنگ کے بیچ روس نے یوکرین پر اس کے سینکوں کو زہر دینے کا عروب لگایا جس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ جاری تناؤ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا کیونکہ روس نے عروب لگایا کہ جولائی کے آخر میں اس کے فوجیوں کو زپوریزیا میں یوکرین کی طرف سے بوٹیولائنم ٹاکسین ٹائپ بی نام کا زہر دیا گیا روس کا دعویٰ ہے کہ زہر کو لینے کے کارن ہی اس کے سینکوں کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا پوٹین کا عروب ہے کہ اس طرح سے زیلنسکی کی سینہ رسائنے کا اتنگواد پھیلا رہی ہے تاکہ روس کی فوج گھٹنوں پر بیٹھ جائے اور یوکرین کو روس کے قبضے میں جانے سے بچایا جا سکے لیکن جیسے ہی عروب روس کی اور سے لگنے شروع ہوئے یوکرین اٹھ کھڑا ہوا اور خود پر لگے سبھی عروبوں کو سیرے سے خارج کر دیا یوکرین کی طرف سے صاف کہا گیا کہ روسی سینکوں کو کوئی زہر نہیں دیا گیا تھا بلکہ یہ بھی بتایا کہ روس کے فوجیوں کی حالت ایکسپائر ہو چکا ڈبا بند میٹ کھانے سے ہوئی تھی لیکن یوکرین کی صفائی پر روس بھی چپ نہیں بیٹھا اور دنیا کے سامنے جل سبوت پیش کرنے کا دعویٰ کیا روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ رسائنے کا اتنگواد سے جڑے سبوت اکھٹا کر رہا ہے حالکہ اب تک یہ صاف نہیں ہو سکا ہے کہ روس کے کتنی سینک بیمار پڑے تھے اور اب ان کی حالت کیا ہے لیکن جس بوٹیولائنم ٹاکسین ٹائپ بی زہر کا نام روس نے لیا اسے بہت خطرناک زہر مانا گیا ہے جو انسان کی نصو پر سیدھے حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک طرح کا زہریلا کیمیکل ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ کیمیکل اکثر ایکسپائر ہو چکی کھانے کی چیزوں میں پایا جاتا ہے جنہیں اگر کوئی وقتی کھا لیتا ہے تو وہ گمبیر بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اس زہر کو لینے سے سانس لینے والی ماسپیشیاں تک کمزور ہو سکتی ہیں جس سے مریض کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر مریض کا وقت رہتے سہی علاج نہ ہو تو اسے پیرلیسس بھی ہو سکتا ہے یہی نہیں اس کی وجہ سے دماغ کو شریر کے باقی حصوں سے سگنل ملنے بند ہو جاتے ہیں ان حالات میں شخص زندگی بھر کے لیے پنگ بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ روس یوکرین پر لگائے آروپوں کے سبوت جھٹانے کا دعویٰ کر رہا ہے تاکہ وہ دنیا کے سامنے یوکرین کا پردہ فاش کر سکے جبکہ یوکرین ان آروپوں کو نکار رہا ہے